ایک دوت پھر سے جی موشن سر میں جس طرح آرز کر رہا تھا اگر دو منٹ آپ دیں جناب سپیکر آج بلا شبہ ایک بڑا تاریخ ساز دن ہے موشن موف کر کے پھر سر جی جی ٹھیک ہے ہاؤس ان آرڈر سر ہو جائے سلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سر جی تشریف رکھیں سر سلام علیکم سر جی کینڈلی ہاؤس ان آرڈر کر دیں جی ہاؤس ہو رہا ان آرڈر جی آپ موف کیجئے پہلے آئیٹم نمبر وان ای سر سینیٹر آزم نزیر تارید منسٹر فور لو و جسٹس ان پارلیمنٹری افیرز ویشتو موف دیکھ بل فردر تو امند کونسٹیوشن آف تی اسلامی ریپبلک آف پاکستان دی کونسٹیوشن ٹوینٹی سکھ امندمنٹ بل ٹوینٹی ٹوینٹی فور ایس پاسٹ بائی سینیٹ بی ٹیکن انٹو کنسٹیوشن اٹ ونس جی اس کا سیلین فیچرز بتائیں گے آپ سر جیسا کہ اس موزز ایوان کے علم میں ہے کہ دو ہزار چھے میں ایک تاریخ ساز معاہدہ ہوا جسے میساک جمہوریت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جس میں اس ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین بالخصوص شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک میساک پہ دستخد کیے جس پہ اور بھی بہت سارے سیاسی رہنماؤں کے دستخد تھے بشمول تحریک انصاف کے چیرمین کے اور اس موزاک جمہوریت کے نکات میں سے کافی سارے نکات جو ہیں ان پہ عمل ہو گیا اٹھاروی ترمیم کے لیے جب پارلیمان بیٹھی سر جوڑے اور انہوں نے قانون میں آئین میں جو مختلف تبدیلیاں کی گئی تھی آمرانہ ادوار میں خاص طور پر ان کو درست کیا گیا اٹھاروی ترمیم میں ہی ججز اپوائنٹمنٹ کے طریقے کار کے بارے میں بھی ایک بہت بنیادی تبدیلی کی گئی وزیر اعظم اور صدر نے اپنا یہ اختیار چھوڑا کیونکہ اٹھاروی ترمیم سے پہلے جو اعلیٰ عدلیہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ اور فیڈل شریعت کورٹ کے ججز کا تقرر وزیر اعظم کی ایڈوائیس پہ اور چیف جسٹس آف پاکستان یا متعلقہ چیف جسٹس صاحبان کی کنسلٹیشن سے صدر مملکت فرماتے تھے اس طریقے کار کو تبدیل کر کے ایک کوشش کی گئی جس میں پارلیمان کو ایک بنیادی رول دیا گیا لیکن ایک فرمائشی پٹیشن داخل ہوئی ان دنوں میں سپریم کورٹ میں اور اٹھاروی ترامیم کو چیلنج کر دیا گیا اور پھر آپ سب کے یہ نوٹس میں ہے بات کے کس طرح بازو دبا کے میں کہوں گا انیسویں ترمیم منظور کروائی گئی اس ایوان سے آپ میں سے بہت سارے اس کا حصہ تھے اور انیسویں ترمیم کے نتیجے میں جو اصل روح تھی ایک ٹرانسپیرنٹ نظام اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا تاکہ وہاں پہ جو نیپٹیزم ہے اکربہ پروری ہے دوستیاں ہیں ان کی بنیادوں پہ الیویشنز روک دی جائیں وہ درست کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ رول انڈرمائن کر دیا گیا اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ جب پارلیمانی کمیٹی فنکشنل بھی ہوئی تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے آٹھ سفر سے کچھ نومینیشنز کو ریجیکٹ کیا تو اگلے ہی روز ہائی کورٹ کے ایک سنگل بینچ نے پارلیمان کی اس مضبوط ترین کمیٹی کو جس میں آدھے عرقین آپوزیشن کے آدھے حکومتی بینچوں کے تھے اس کو پرے پھینک دیا اور حکم نے امتحی جاری کر دیا یا آرڈر کیا کہ ان کا اوتھ ہونا چاہیے بات صرف یہی تک نہیں اس سے آگے بھی چلے تو اور بہت ساری ایسی خرابیاں پیدا ہوئیں جن کی وجہ سے ہمارا جو پاکستان کا رینکنگ میں عدلیہ کا نمبر ہے وہ بتانے کے لائک نہیں ہے جناب سپیکر پاکستان بھر کی بار بارڈیز بار اسوسییشنز پارلیمان نے بھی اس کے بارے میں آواز اٹھائی اس کے ساتھ ساتھ جو مساکی جمہوریت کا ہمارا ایک سب سے بڑا دھورا ایجنڈہ تھا آئینی عدالت کا اس پہ اٹھارویں ترمیم کے بعد اس طفعہ جب یہ اسیملی بنی ہے تو اس ایوان میں بیٹھے قائدین نے کہا کہ ہم اس کو درست کرنا چاہتے ہیں یہ ایشو سب سے پہلے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحب صاحب کی سیاسی میراس کے جو وارث ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس دھورے جڑے کو پورا کرنا ہے اور پھر پچھلے چھے سے آٹھ ہفتوں میں ہم سب نے دیکھا کہ کس طرح بردباری سے وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ہماری تمام حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں نے سر جوڑ کے اس محلے سے ہمیں نکالا کہ مختلف عدوار میں نیگوسیشنز ہوئی سیاستدانوں کا یہ حسن ہے کہ وہ ایک دوسرے سے انگیج کرتے ہیں انگیجمنٹس ہوئی ایک کمیٹی بنی جناب نے سید خرشید شاہ صاحب جو بلا شبہ ہمارے بزرگ ہیں اس ایوان میں انہیں اس کی سربراہی سونپی جس میں سینیٹ اور قومی اسیمیلی میں جتنی سیاسی جماعتیں پارلیمانی پریزنس والی ہیں ان کے پارلیمنٹری لیڈرز یا ان کے نومنیز کو شامل کیا گیا اور مجھے یہ ذمہ داری دی گئی کہ میں مختلف حقات میں وہ جو ڈرافٹ ہیں مساودہ ہے وہ شیر بھی کروں کچھ نکات بھی شیر کروں اور وہ کیونکہ ابھی سکیلٹن سٹیج تھی اس میں پھر ساری یہ گفتگو آگے چلتی گئی میں اس موقع کے اوپر جناب سپیکر شکریہ ادا کروں گا اپنے تمام جو ہمارے الائز ہیں کہ انہوں نے کس طرح اس میں اپنی انپٹ دی ہمارے بزرگ سیاستدان مولانا فضل الرحمان صاحب کا رول بھی چیئرمن براول بھٹو صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے وہ بھی قابل تحسین رہا اور آج الحمدللہ چھبیسویں آئینی امینڈمنٹ سینٹ آف پاکستان نے دو تہائی اکثریت سے منظور کی جناب سپیکر کلین انوائرمنٹ آج کل سب سے بڑا ایشو ہے کہا جاتا ہے کہ اگر ہماری نسل نے آج سے کمر نہ کسی اور اس پہ ایکشنز نہ شروع کیے تو شاید بہت دیر ہو جائے گی اور آنے والی نسل کے لیے ہم یہ کررہ ارز شاید اس طرح سے ڈان چھوڑ پائیں تو نائن اے انٹرڈیوز کروایا گیا ہے جو کہ فنڈامنٹل رائٹ ایک کریئٹ کیا گیا ہے شاید دنیا کے شاید پہلے ممالک میں سے پاکستان کو یہ عزاز حاصل ہو جس نے اپنے آئین میں فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ اس کو اکنالج کیا ہے اور آرٹیکل نائن اے کلین اٹ ریڈز ایوری پرسن چل بی انٹائٹلڈ ٹو اکلین ہیلڈی انڈ سسٹینبل انوائرمنٹ تاکہ وفاقی حکومتیں اور صوبائی حکومتیں اپنے شہریوں کے لیے اس بارے میں مصبت اقتماد کر سکے جناب سپیکر اس کے علاوہ اعلیٰ عدالتوں میں ججز کی اپوائنٹمنٹ چیف جسٹس آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ اور اس کے لیے جو روایت جیڈیشن کمیشن آف پاکستان نے کنسینسز کے ساتھ اپنائی ایک کمیٹی بنا کے جس کی سربراہی جسٹس منصور حلی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹس میں جب چیف جسٹس کا تقرر ہوگا تو فرس تھری میں سے ہوگا اسی اصول کو یہاں بھی انٹرڈیوز کروایا گیا اور سینئر موسٹ تین ججز جو ہیں ان کے پینل میں سے اس پارلیمان کی قائم کردہ کمیٹی جس میں آٹھ قومی اسمبلی کے راکین اور چار سینیٹرز ہوں گے وہ بارہ رکنی کمیٹی دو تہائی کے ساتھ چیف جسٹس کے تین سینئر موسٹ ججز کے پینل میں سے چیف جسٹس پاکستان کے لئے نومینیشن کرے گی چیف جسٹس پاکستان کا میادے عدہ جو ہے وہ تین سال مقرر کی گئی ہے بوجود کے جب ہم نے دیکھا کہ چھے اور سات سال والے لوگ یہاں پہ آئے تو پھر کیا ہوا اس معاملے کے ساتھ کچھ کونسیکوینشل امینڈمنٹس ہیں جس کی وجہ سے کلوزز زیادہ ہوں گی کچھ امینڈمنٹس آج سینٹ میں فلور آف ہاؤس کچھ جو امینڈمنٹس ہیں وہ آن دا فلور آف ہاؤس اس بل کو سپورٹ کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام پاکستان کی طرف سے پیش کی گئی جو بنیادی طور پہ ربعہ کے بارے میں اسلامی نظریاتی کانسل کے بارے میں فیڈل شریعت کوٹ کے بارے میں تھی ان امینڈمنٹس کو حکومتی اتحاد نے سینٹ میں سپورٹ کیا اور وہ اس بل کا حصہ بنی آرٹیکل تھرٹی ایٹ اسی سلسلے میں ہے جو ربعہ کے بارے میں پیچھے فیصلہ بھی آیا وفاقی شریعت دالت کا اس کو اکنالج کیا گیا ہے پرنسپلز آف پولیسی میں آرٹیکل تھرٹی ایٹ میں آرٹیکل فورٹی ایٹ میں ایک کچھ چیزیں کئی دفعہ اوجل ہو جاتی ہیں پارلیمانی نظام میں کابینہ سارے فیصلے کرتی ہے اور وزیر آزم کی پھر ایڈوائس جاتی ہے یا کابینہ کے صدر صاحب اس کو سینٹ کرتے ہیں اس حوالے میں منسٹر فور سٹیٹ کے لفظ رہ گئے تھے وہ اب نکلنا ضروری تھے وہ ختم کیے گئے ہیں آرٹیکل ایٹی ون میں کچھ طرح میم کی گئی ہیں جیجز کی اکاؤنٹیبلیٹی کے لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک الگ سیکرٹیریٹ کے قیام کا یہاں پہ کہا گیا آرٹیکل دو سو نو میں اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سپریم جوڈیشل کتھ میرے اوٹ کے ملدانے شباہ سب توسی بھی اللہ علیہ وسلم ہ 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 تین منٹ میں کیجئے پھر میں بالکل کر لیتا ہے پھر میں اس کو سر اسی طرح آرٹیکل ایک سو گیارہ میں ایک امینڈمنٹ تجویز کی گئی ہے آرٹیکل ایک سو گیارہ یہ ہے کہ سر آئین میں وفاقی حکومت اور صبحی حکومتیں پانچ پانچ ایڈوائزرز جو ہیں وہ اپوائنٹ کر سکتی ہیں عام طور پہ وہ ٹیکنوکریٹس بھی ہوتے ہیں یا اپنے فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں وفاق میں ایڈوائزرز کو ایوان میں آکے سوالوں کے جواب دینے کی اجازت ہے وہ بیٹھتے ہیں رائٹ آف ووٹ نہیں ہے اگر وہ انیلیکٹڈ ہیں صوبے میں یہ نہیں تھی تو سر وہ یہ ناملی دور کی گئی ہے اس کے بعد یہ جو آرٹیکل وان سیونٹی فائیو اے ہے یہ جوڈیشل کمیشن کی سر نئی شکل ہوگی جوڈیشل کمیشن کی نئی شکل میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس اور پاکستان اس کی سربراہی کریں گے تین موس سینئر جیجز اور سپریم کورٹ ہوں گے موس سینئر جیج آف کانسٹیوشنل بینچز میں سے جو ہوں گے وہ اس کے رکن ہوں گے وفاقی وزیر قانون آل ریڈی ہیں ٹینی جنرل آل ریڈی ہیں پاکستان بار کاؤنسل کے ایسے نامزد نمائندہ جو کہ پندرہ سال سے سپریم کورٹ کی وقالت میں ہو ان کو رکھا گیا ہے سینٹ اور قومی اسمبلی سے سر جو ہماری پارلیمانی کمیٹی تھی اس کا ہم نے رول چینج کیا سائز چینج کیا تو چار پارلیمنٹیرینز اس کمیشن کے میمبرز بنائے گئے ہیں دو سینٹرز دو ایم این ایز ایک اپوزیشن سے ایک ٹریری سے ٹو بی نومینیٹڈ بائی لیڈر آف ہاؤس انڈ لیڈر آف اپوزیشن اور ایک اچھا کام جو کیا گیا ہے اس میں جنابے سپیکر ایوان نے یہ اس پرپوسٹ بیل میں آپ کو اختیار دیا ہے کہ جو مارجلائز ہماری کمیونٹی ہیں خواتین یا غیر مسلم سب ان میں سے پارلیمنٹ کے باہر سے آپ ایک نمائندگی بھیجیں گے سیول سوسائٹی کی نمائندگی کے طور پہ جو غیر مسلم یا خاتون ہوں گے اور وہ کوالیفائی کرتے ہوں ٹیکنو کریٹ کی اس اہلیت پہ جو کہ آئین میں آلڑی موجود ہے تاکہ ان کی آواز بھی ججز کی اپوائنٹمنٹ ساری دنیا میں کئی جگہ پہ ان کمیشنز پہ موجود ہیں سوبے کی جو ہے جی تعداد چیف جیسٹس ایک سینئر جاج بار کانسل کے نمائندے اور اس کے ساتھ وزیر قانون صوبے کے ان کو ایسی رکھا گیا ہے اسلام آباد میں نیا آئی کورٹ بننا تھا بار کانسل نہیں بنی تھی بار کانسل کی نمائندگی نہیں تھی سار اس کو نمائندگی دی گئی ہے جناب سپیکر اب آگے چلتے ہیں یہی جوڈیشل کمیشن جو اس میں پرپوزڈ کانسٹیچوشنل بینچز ہیں ان کے ججز کا انتخاب بھی یہی جوڈیشل کمیشن کرے گا تاکہ جو عدالتی کام ہیں وہ عدالتی طریقے کار سے اور اسی کمیشن کے اندر ہو جو جو جز کو اپوائنٹ کرتا ان کی کنفرمیشن کرتا ہے یا ان کو گھر بھیجتا ہے ایک جو اضافی کام سونپی گئی ہے ذمہ داری کمیشن کو جاب سپیکر یہ عام شکایت ہے کہ حیالہ عدلیہ میں کچھ جج سہبان اور کئی جج سہبان بہت اچھا کام کرتے ہیں اور کئی جج سہبان ہیں جو اپنی طبیعت کے مطابق کام کرتے ہیں ایک ہی جگہ پہ میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں ایک کوریڈور ہوتا ہے آپ اس بات کو سمجھتے ہیں ایک عدالت میں روز پندرہ مقدموں کا فیصلہ ہوتا ہے دوسری میں روز ایک یا دو کا ہوتا ہے جو کام نہیں کرتا اس کی ایویلویشن ہوگی کمیشن میں ریپورٹس آئیں گی ایک کرائٹیریہ سیٹ کیا جائے گا جو کام نہیں کرتا سر وہ گھر جائے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے سارا نظام چلتا ہے سر اور خود اعتصاب کا عمل ہر ادارے میں ہونا چاہیے جناب سپیکر یہی کمیشن جو ہے وہ کانسٹیوشنل بینچز میں بھی ان کا تقرر کرے گا اسی طرح جناب سپیکر جو ہائی کوٹ میں اپوائنٹمنٹ کی ایج ہے اس کو پینتالیس سے چالیس سال کیا گیا ہمارا ینگ ٹیلنٹ آ رہا ہے سر بہت اچھے لوگ آ رہے ہیں ہمیں ایک اچھا پول ملے گا سر آرٹیکل ایک سو چوراسی میں ایک تربیم کی گئی ہے کہ سوو موٹو میں کریں ایکسرسائز کریں اوریجنل جورسٹیکشن لیکن سوال گندم جواب چنا نہیں ہونا چاہیے جناب سپیکر مانگنے کچھ جاتے ہیں دے کے کچھ بھیج دیا جاتا ہے ایک دفعہ نہیں یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے اس کی ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ جو قانون کی پہلے ہی منشاہ ہے کہ جو مانگا جائے جو پریئر ہوگی جو مدہ ہوگا جو کنٹینٹس ہوں گے اپلیکیشن کے آپ اس میں رہ کے آپ فیصلہ کریں یہ وہاں پہ ترمیم کی گئی ہے آرٹیکل ایک سو چھاسی میں سپریم کورٹ کی پاورز ہے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں کیس ٹرانسفر کرنے کی اور جہاں پہ ایسا کیس آئے جس کا امپیکٹ پورے ملک پہ آئے پنجاب میں بیٹھ کے یا سندھ میں بیٹھ کے ایسا پاس آرڈر کرے جس کا جس کا اطلاق خیبر پختونخواہ سے لے کے بلوچستان تک بھی ہو رہا ہے تو وہ کیس کی نویت کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ اپنے پاس بھی اسے رکھ سکتی ہے جناب سپیکر اسی طرح وان نائنٹی نان اے جو ہے کونسٹیوشنل بینچز ان دی سپریم کورٹ ان کا کونسٹیوشنل کورٹ کے جو دوستوں نے کہا کہ اس کے سبسیچوٹ کے طور پہ ان کو یہاں پہ شامل کیا گیا ہے جوڈیشنل کمیشن اور پاکستان نومینیٹ کرے گے نمبر آف ججز جو کہ کونسٹیوشنل ورک کریں گے ایک سو چوراسی کی ایک سو چیاسی کے جورسٹیکشن ایکسرسائز کریں گے جو ہائی کورٹ سے نیچے سے فیصلے آتے ہیں جو کونسٹیوشنل انٹرپٹیشن یا لیگل انٹرپٹیشن جڑی ہوئی کونسٹیوشن سے فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے ان اپیلوں کے فیصلے بھی وہ کریں گے تاکہ باقی سپریم کورٹ ان معاملات سے ہٹ کے جو عام لوگوں کے مقدمات ہیں جن کی تعداد ساٹھ ہزار ہے ان کو ریلیف دے سکیں اور یہ سپیشل کونسٹیوشنل بینچ دیگر امور بھی نمٹائیں گے لیکن ان کیٹیگریز آف کیسز کو یہ کونسٹیوشنل بینچ ڈیل کریں گے جناب سپیکر اسی طرح ہائی کوٹس کے لیے بھی کونسٹیوشنل بینچز جو ہیں وہ مطارف کرائے گئے ہیں سارا میکنزم دے دیا گیا ہے آئین میں ایک کیا گیا ہے کہ صوبائی خودمختاری کو سامنے رکھتے ہوئے ہائی کوٹس میں جب یہ رائج کرنا ہے اس کے لیے اس متلقہ صوبے کی اسیملی اور اسلامباد ہائی کوٹس کی صورت میں جوائنٹ سٹنگ میں فیفٹی ون پرسنٹ ووٹس کے مجورٹی ووٹس کے ساتھ جو ہے اس کا ایک ریزولوشن پاس ہوگی جس کے بعد صوبائی ہائی کوٹس میں بھی متلقہ ہائی کوٹس میں وہ بینچز بن جائیں گے سر یہ مین سیلیٹ فیچرز ہیں میں نے جیسے عرض کیا جیوڈیشل کونسل کے اختیارات کو بہتر کیا گیا ہے ٹائم لائنز دی گئی ہیں کہ وہ اس کو پینڈنگ نہ رکھیں جیسے میں نے عرض کیا تھا ریبا کے بارے میں فیڈل شریعت کوٹ کے بارے میں اور میں تمام سیاسی جماعتوں کا اور بالخصوص چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی براول بھٹو زرداری صاحب کا شکر گزار انہوں نے بہت میند کی ہے ہمارے بزرگ سیاستدان ہیں مولانا خضل الرحمان صاحب اور ان کی لیگل ٹیم نے بہت سپیئر کریزی کی ہے اور ہمارے جتنے اتحادی جماعتیں ہیں جتنے اتحادی جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ اس حکومت میں ایم کیو ایم ہے اس حقہ میں پاکستان پارٹی ہے جی تینکیو ہے تینکیو ہاؤزیز اجرنڈ تو میٹ اگین ان منڈے 21 اکٹوبر ایٹ 12.05 اے ایم